اعوذ باللہ بن شہد والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور پاک نام سے جو اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے ہم سب پر رحمت خاص فرمانے والے ہیں کشتہ ساتھ عقیب بابا صحیف اللہ کی طرف سے میرے سب دوستوں کو اسلام بولیکم ورحمت اللہ مبارکاتو جی تو دوستو آج میں آپ سب بھائیوں کے لیے قوت خاص کے ریلیٹڈ ایک مہررک نسخہ ہوتا ہے ہمارا وہ لے کے آؤں مہررک نسخہ وہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر ڈھیلا پان ہوتا ہے ایک دوسرا اگر ہم بستری ایک دفعہ کر لے تو کئی کئی ہفتے کئی کئی بھائی نے ان کے اندر وہ جنبش ہی نہیں ہوتی شوق ہی نہیں ہوتا خیال نہیں آتا کہ ہم نے کو ہم بستری کرنی ہے یا نہیں تو یہ ہوتی بیسے کے لیے کیا ہے ویکنس کمزوری ہوا کر دی ہے اس کو مرض نہیں ہم بولتے یہ کمزوری ہے یہ کمزوری نوجوانی میں بھی آ جاتی ہے لیکن بالخصوص جب ایڈے جاتی بھی ہوتا ہے عمر جب تیس چالیس سال سے کراس کرتی ہے تو پھر یہ قیفیت ہوتی ہے کہ ڈھیلا پان آ جاتا ہے اور کئی کئی مہینے کئی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں اگر وائف دعوت بھی دیتی ہے تو جوان جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو بیٹا کوئی بات نہیں ہے یہ ویکنس ہے کمزوری ہے اس کا ہمارا مہرک بہ کمال کا نسخہ ہے اسے ریگولر جو ہے ایک وائنہ استعمال کر لے انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی جو پاور ہے وہ کم نہیں ہوگی تو یہ مہرک بہ نسخہ میں آپ جو ہے نا دینے سے پہلے آپ میرے یہ نمبر لکھ لیں ایک نمبر ہے زیرو تین سو چھ سو پچاس پچاسی بیاسی اور دوسرا نمبر ہے زیرو تین سو ایک سو پورا پچاسی بیاسی مجھے فون کال کریں میرے سے اگر دوائی بھگوانا چاہیں یا مشرع کرنا چاہیں فون کال کریں اس کے بعد دوائی میں آپ کو روانہ کر دوں گا دو دن میں یہ ٹی سی ایس والا آپ کو ڈیلیور کرے گا میری دوائی استعمال کر لیں اگر خود بنانا چاہیں تو یہ مہرک بہ نسخہ میں آپ کو آج دے رہا ہوں اس کو نوٹ کر دیں اس میں بیٹا آپ لے کے مربارید خالص مربارید خالص آپ کا دو تولہ ہے اور اس کے بعد زافران خالص یہ آپ کا ایک تولہ امبر آپ کا جو ہے وہ دو گرام ہے ورک نکران یعنی چاندی کا جو ورک ہیں وہ ایک تولہ لے لیں یا آپ کے پاس کشتہ ہے خالص چاندی کا تو وہ ایک تولہ ڈالیں ورک تلا یعنی سوننے کے ورک جو ہے یہ آپ کے تین گرام ہے ریگ مائی خالص جو ہے نر یہ ایک تولہ ہے مشک خالص یہ تین گرام ہے اور اسٹکنیا یہ آپ کا پانچ گرام ہے تو جملہ دوئیہ جو ہے اس کو آپ نے پان کے رسم میں کھرن کر لیں اس کے آپ نے گولی جو ہے وہ بات لینی ہے کالی مرچ کے دانے برابر بہت چھوٹی سی نرنی سی گولی ہوتی ہے بلیک کلر کی بنے گی تو ایڈے جانبی جو ہے وہ اس کو صبح شام دو ٹائم استعمال کر لیں ایک پاؤ دودھ نیم گرام دودھ دو اس میں ایک چمہ جو ہے آپ نے دیسی گھی کا یا روکن زیتون کا ڈال کر مسٹ کر کے اس کے ساتھ کولی کھانی ہے نیار موری کھانی ناشتہ سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ بعد یا رات کے کھانا سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ بعد اور جو کام عمر کے تیس پہنتیس چالیس سال تک لوگ ہیں وہ ایک گولی کھائیں گے کیونکہ دو گولی وہ برداشت نہیں کر پائیں گے تو اسے جو ہے اپنی جو ہے لائف میں ہمیشہ استعمال رکھئے قوت با انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل خدا لائف ٹائم قوت با جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوگی یعنی عمر چاہے آپ کی سو سالویں خدا تعالی آپ کو دے نفس نیچے نہیں بیٹھے گا یہ میری گرنٹی ہے انہی الفاظ کے ساتھ اجازہ دیجی بابا جی کو السلام علیکم رحمت اللہ و بارہ